اسلام علیکم حسن راہ دمان شہیم آج ہم آپ کو حضرت بیوی فاطمہ کے صبر کا واقعہ سنانے والے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے تیرم بر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مشرد نبوی میں تصریف فرما تھے اور جیسے کہ حضرت بیوی فاطمہ رضی ربط آلہ انہاں کا گھر مشرد نبوی کے ساتھ میں تھا حضرت بیوی فاطمہ کے گھر سے ننے حضرت حسن اور حسین کی روتی ہی آواز مشرد نبوی کے اندر تک آ رہی تھی آج صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی حسن اور حسین کی رونے کی آواز سنی تو آج صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں نم ہو گئیں آج بیجین ہو گئے اور حضرت فاطمہ کے گھر کی طرف شد دئیے حضرت بیوی فاطمہ رضی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں بیٹھی ہی ہیں آج صلی اللہ علیہ وسلم نے درباجے پر کھڑھے ہو کر فرمایا بیٹی فاطمہ میں آپ کے گھر کے اندر آنا چاہتا ہوں تو اندر سے آواز آئی اس کے بعد پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک گھر کے اندر پھیک دی اور پھر آپ اندر تصریف لے گئے اور سوچنے لگے کیا بات ہے تو حضرت بیوی فاطمہ نے کہا بابا جان گھر میں اتنا بڑا قطعہ نہیں ہے کہ میں اپنا پورا بدن دھک سکوں اس لیے میں نے اپنے بدن کو آپ کی چادر سے ڈھکا ہے اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ تو جہرہ رضی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھا تو آپ بے چین ہو گئے کیونکہ حضرت بیوی فاطمہ تو جہرہ رضی اللہ علیہ وسلم بیماری کی حالت میں لگ رہی تھی ان کا چہرہ جب اور آنکھوں کے نیچے کڑھیں صاف جاہر ہو رہے تھے اس کے بعد حضرت بیوی فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے میرے بابا جان آج آپ اپنی بیٹی کو معاف کر دینا کیونکہ آج آپ کی بیٹی آپ کے اشتقبال کے لیے دروازے تک نہیں آ سکی کئی دنوں سے لگتار بھوکا رہنے کی وجہ سے آپ کی بیٹی کا جسم اتنا کمجور ہو چکا تھا کہ ابھی اٹھنے کے قابل بھی نہیں ہے تو احسن کر پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو آگئے اس کے بعد حضرت بیوی فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا بابا جان حکم فرمائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میں مسجد میں تھا اور مسجد کے اندر بار بار حسن اور حسین کے رونے کی آواز آ رہی تھی حسن اور حسین کی رونے کی آواز نے مجھے بیچین کر دیا اس لیے میں تمہارے گھر آ پہنچا حضرت بیوی فاطمہ ترجہرہ رضی اللہ عنہ نے حسن اور حسین کیوں رو رہی ہیں حضرت فاطمہ نے فرمایا بابا جان دو جنوں سے حسن اور حسین نے کچھ بھی نہیں کھایا ہے تو اے سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ حسین بہت چھوٹا ہے اے تو ابھی دودھ پیتا ہے اس کو آپ دودھ پلا دیجئے اے خاموس ہو جائے گا اور حسن کو میں اپنے کندوں پر سبار کر لے گا ہوں اس سے اے بھی آرام پائے گا یارے دوستو بات جب یہاں تک آ پہنچی تو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ ہزاروں قطار گونے لگیں تو انہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی فاطمہ بیٹی فاطمہ اب کیوں رو رہی ہو تو حضرت بی بی فاطمہ نے فرمایا بابا جان مسلسل فاکو کی وجہ سے میرا دودھ بھی خسک ہو چکا ہے میں نے حسین کو اپنا دودھ بھی کیسے پلاوں بس جیسے ہی اللہ کے رسول حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے احسنا تو حسین کو اپنی گودھ میں اٹھا دیا اور اپنی مبارک جوان کے حسین کو چوسنا سروع کر دیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جوان مبارک کو چوسنا سروع کیا تو ان کو آرام دل گیا اس کے بعد پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواز سے حضرت حسین کو اپنے کندھوں پر اٹھایا اور ان کو اپنے کندھوں پر سوار کر دیا کچھ ہی دیر میں انہوں نے بھی آرام پایا اتنے میں بھی مسل نوی سے اجان کی آواز بجھنے لگی حضرت فاطمہ نے اپنا مسلہ بھی بچھایا اور نماز کیلئے کھڑی ہو گئی ہیں اپنے آف صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ فاطمہ نماز پڑھتے پڑھتے گر گئی ہے تو آف صلی اللہ علیہ وسلم دورتے ہوئے اپنی بیٹی کے پاس پہنچے اور پوچھنے لگے کہ بیٹی کیا ہوا تو احسن کر حضرت بیوی فاطمہ رضی اللہ علیہ وسلم انہاں رونے لگی اور کہنے لگی بابا جان آج آف کی بیٹی اے چوتھے دن کا پاکہ ہے یعنی حضرت بیوی فاطمہ رضی اللہ علیہ وسلم انہاں چار دنوں سے بھوکی تھی کچھ بھی نہیں کھایا ہے تو حضرت بیوی فاطمہ رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چار دن ہو گئے ہیں میں نے بھی کچھ نہیں کھایا ہے یہاں تک کہ ایک حجور کا دانہ بھی نہیں کھایا ہے اس لئے کمجوری کی وجہ سے گر گئی ہیں پھر آف صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بیٹی کے پیٹ پر تین پتھر ہندے ہو گئے ہیں تو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بیٹی اے کیا ہے تو حضرت بیوی فاطمہ رضی اللہ علیہ وسلم انہاں نے فرمایا بابا جان آج آپ کی آپ کی آپ کی بیٹی کا چوتھے دن کا فاقہ ہے اور ہر دن کے اعتبار سے میں نے اپنے پیٹ پر ایک پتھر باندھا ہے پہلے دن جب میں بھوکی رہی تو میں نے اپنے پیٹ پر ایک پتھر باندھ لیا پھر دوسرے دن دوسرا پتھر باندھ لیا اور پھر تیسرے دن کا تیسرہ پتھر باندھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے میں نے تین دن سے تین پتھر اپنے پتھر پتھر باندھ لئے ہیں تو احسن کر اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری اپنا مسلح اٹھا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے اپنا مسلح اٹھایا تو دیکھا کہ نیچے سونے کا ڈھیر لگا ہوا ہے آپ فرمانے لگے بیٹی جتنا چاہے اتنا اٹھا لو مگر کل قیامت کے دن اس کا حساب دینا ہوگا تو احسن کر حضرت فاطمہ تو جہرال رضی اللہ عنہ نے اس سونے کے ڈھیر کا تھوک کر اپنا مسلح رکھ دیا اہ دیکھ کر اللہ کی پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ اپنی بیٹی کے سرکر رکھا اور فرمانے لگے بیٹی فاطمہ تمہارا احساب تا قیامت تک یاد رکھا جائے گا تمہارا سوہر علیہ السلام کی تقریب کے لیے اللہ پاک کی کتاب قرآن سریف کو مختلف علاقوں میں پہنچانے کے لیے ادھر سے ادھر گھوم رہا ہے اس کے نتیجے میں خاندان نبی کے چونے ٹھرنے پڑ گئے ہیں بیٹی فاطمہ صبر کرو اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں پیارے دوستو اس کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کمبل کو اپنے پیٹ سے ہٹایا تو حضرت بیوی فاطمہ نے دیکھا کہ ان کے پیٹ پر تین پتھر بندے ہوئی ہیں جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر چار پتھر بندے ہوئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اے بیٹی فاطمہ تین دن کی توقع کی ہے مگر آج میرا چوتھے دن کا فاقہ ہے آج میں تو چار دن کا بھوکا ہوں پیارے دوستو اے سوچ ان کو کیا ضرورت تھی تین تین چار دنوں تر بھوکے رہنے کی اگر آپ چاہتے تو دنیا بھر کے کھجانے آپ کو مل جاتے اگر آپ چاہتے تو آپ جنل سے کھانا بھی مگا لیتے لیکن ایسا کرنے کی بجائے بجائے تھی یعنی اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر رکھنے کی بجائے تھی بھوکا رہنے کی بجائے تھی کہ اپنی امت کے لوگ اپنی گریبی کی وجہ سے اپنی آغرو کا سعودہ نہ کریں اپنے ایمان کا سعودہ نہ کریں اس وجہ سے آپ نے تین تین چار چار دن تک بھوکا رہ کر دنیا والوں کو دکھایا پیٹ پر پتھر باندھ کر بھی دنیا کو سکھایا ہے پیارے دوستو اس کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مشرے نویوی میں تصویف لے گئے اور جا کر نیچے فس پر ہی بیٹھ گئے بہی پر پاس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی 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 اللہ عنہو بھی بیٹھے ہوئے ہیں آپ نے دیکھا حضرت عمر فاروق رضی رضی اللہ عنہو بھی تصویف لائے ہیں ان کو دیکھتے ہی حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا اے فاروق آجم ابھی تو نماز کا بقت ہی نہیں ہوا ہے پھر اس وقت آپ کیوں آئے ہو تو حضرت فاروق آجم نے فرمایا ابو بکر آج تیسے دن کا فاقہ ہے تین دن کی بھوپنی بے حال کر دیا ہے اس لیے میں گھر سے باہر نکل آیا ہوں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہو نے فرمایا اے فاروق آجم آج ہماری پیاری ربی حجر صدی اللہ عنہو رسلم کا تو پانچمے دن کا فاقہ ہے اس کے بعد آپ کیوں حضرت ایوب انساری رضی اللہ عنہو کے گھر تصویف لے گئے پتہ چلا کہ حضرت ایوب انساری رضی اللہ عنہو گھر پر نہیں ہے تو آپ باپش جانے لگے تو اندر سے آواز آئی کہ اندر تصویف لے جاؤ اس کے بعد حضرت ایوب انساری کی بیوی نے کھانا پکایا اور آپ کے سامنے رکھ دیا حضرت صدی اللہ عنہو نے ایک روٹی پر تھوڑا سا سالن رکھا اور فرمایا آج میرا پانچمے دن کا فاقہ ہے پتہ نہیں آج میری بیٹی فاطمہ کا کتنے دنوں کا فاقہ ہے پہلے روٹی اسے دیاؤں اس کے بعد ہی میں کھانا کھاؤں گا پیانے دوستو حضرت فاطمہ حضور صلی اللہ عنہو کی بیٹی ہونے کے باپ جود بھی آپ کے پاس دنیا کی دولت میں سے کچھ بھی نہیں تھا سادگی میں آپ ایک مثال تھی اپنی ماں سے ملے تمام جیور آپ نے اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیئے آپ اپنے گھر میں چکی پیسنے سے لے کر ہر کام کو خود اپنے ہاں سے انجام دیتی گھر میں بستر کے نام کر ایک سوکھی سوکھی خالتی جس میں آپ کا دون جن میں سارا خرچہ تھا اور رات میں بہیحال آنکھ کے سونے کے کام میں آتی تھی آپ کے اپنی جنگی میں اپنے سوہر حضرت علی سے کبھی بھی کسی چیز کی فرماس نہیں کی آپ دنیا کی تباہم عورتوں کے لیے ایک مثال ہیں اور ہر عورت کو آنکھ سے سیکھ لینی چاہیے اور اپنی جنگی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نقصے کرم پر جانی چاہیے انساء اللہ وہ عورت دونے جہانوں میں کامیاب ہو جائیں گی پیار دوستو آج اس ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو آپ ہماری چینل کو لائک سے سبسکراب جب نہیں کریں اور آپ نے ابھی تک ہماری چینل کے سبسکراب نہیں کیا ہے تو چینل کے سبسکراب کرنے جس سے آپ کو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیسن نکتا رہے اللہ حافظ